ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت بینگلو لے کر آیا ہوں جس کا انٹیئر بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اور بہت ہی پرائم لوکیشن پر یہ بینگلو موجود ہے اس ویڈیو میں میں آپ سے اس بینگلو کی تمام ڈیٹیل شیئر کروں گا جس میں پرائم لوکیشن اور یہ کتنے اسکواری آٹس پر یہ بینگلو موجود ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں اس بینگلو کی تمام ڈیٹیل شیئر کروں گا جس میں پرائم لوکیشن اور کتنے اسکواری آٹس پر یہ بینگلو موجود ہے اور کس سوسائٹی میں موجود ہے اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ 120 سکوار یارٹس کا ایک لیز بینگلو ہے اور اس کے فرس فلور پر ایک روم بنایا گیا ہے ویڈ اٹیچ واش روم اور ایک کچن بنایا گیا ہے اور اگر میں اس کے اکومنڈیشن کی بات کروں تو اس میں ٹو بیڈرومز ویڈ اٹیچ واش روم ہے ڈرائنگ روم ہے ہال ہے کچن ہے کار پارکنگ ہے اور واشنگ ایریہ ہے یہ بینگلو سکیم 33 کی ایک بہترین سوسائٹی گلشن عثمان میں موجود ہے اور یہ ایک لیز سوسائٹی ہے باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے بہت تیزی سے آباد ہو رہا ہے ادھر الیٹرسٹی موجود ہے اور پانی موجود ہے گیس کے نیو کنیکشنز گورنمنٹ نہیں دی رہی اس لیے یہاں پر گیس موجود نہیں ہے مین مارکٹ سے یہ بینگلو بہت قریب ہے مین گیٹ سے بہت قریب ہے اور بہت اچھی لوکیشن کا یہ بینگلو ہے اور اس کا انٹیریئر بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں امریکن کچن بنایا ہے اور فالسلنگ کے ڈیزائن ایچ این ایوریتنگ بہت ہی آؤٹ کلاس بنائی ہے اس بینگلو کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے اور سیریس بائر کے لیے کمی پیشی ہو جائے گی تھوڑی بہت اچھا اس روم میں انہوں نے جو واشنگ ایریا ادھر پیچھے گیٹ بھی دیا ہوئے جو پیچھے کے راستے نکلتا ہے اگر آپ فیچر میں اپنے گھر کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو یہ روم سپریٹ لی رینٹ آؤٹ ہو سکتا اور اس کا سپریٹ گیٹ ہے اور یہ جگہ آپ بند کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں رینٹ آؤٹ کرنا تو ہر روم میں انہوں نے ایک بلٹن علماری بھی دی ہے اور فالسلنگ کا ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے اس بینگلو کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے بینگلوز موجود ہیں گلچین عثمان میں سادھی ٹاؤن میں سادھی گارڈن میں ایک سو بیس گس دو سو چالیس گس چار سو گس کے سنگل اور ڈبل سٹوری بینگلوز موجود ہیں آپ کے بجٹ کے مطابق انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی چیز نکلوا کر دیں گے میں اپنا فون نمبر ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور ویڈیو میں بھی میرا فون نمبر میں شو کر دوں گا اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو یہ اور چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے گھر کی کنسٹرکشن کروانی ہے تو اس کے لئے بھی میرے پاس ایک ایک ایکسپرٹ ٹیم موجود ہے جو کہ مناسب پیسوں میں گھر کی کنسٹرکشن کر کے دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پلوٹس بھی خریدنا چاہتے ہیں سادھی ٹاؤن سادھی گارڈن گلشن عثمان سچل سرمس ٹاؤن اور ٹیسر ٹاؤن میں تو بھی مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور یہ بھار آپ دیکھتے ہیں کار پارکنگ میں انہوں نے گیسٹ کے لئے ایک واش روم دیا ہے اور واش بیسن بھی دیا ہے اب میں آپ کو اس کا فرس فلور پر لے کے چلتا ہوں جو انہوں نے اٹیچ روم ہے ویڈ اٹیچ واش روم وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا اوور ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا ہے یا سے بیلکونی کا ویو بھی نظر آتا ہے اگر آپ اس بینگ لوگ کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو تقریبا جو گراؤن فلور ہے اس کا آپ کو تیس ہزار رینٹ مل جائے گا کیونکہ وہ برینڈ نیو بنا ہوا ہے اوپر جو ایک کمرہ اس کا بھی آپ کو دس سے بارہ ہزار پر رینٹ مل سکتا ہے کیونکہ اس میں اٹیچ واش روم ہے اور انہوں نے تیرس پر ایک کچن بھی بنایا ہے وہ میں آپ کو کچن بھی دکھاتا ہوں اور چھت پر ایک آر سی سی وارٹر ٹرینگ بھی بنایا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ سے ایک نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نیو سوسائٹی کے ساتھ ایک نیو بینگ لوگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے